اسلام علیکم ناظرین اس میں اور جو آج ہو رہا ہے اس میں کیا مماسلیت ہے یہ بڑی شوکن قسم کی ویڈیو ہے یعنی یہ وہ ویڈیو ہونے جا رہی ہے جو شاید حیران کر دے میں بڑی دیر تک وہ خط پڑتا رہا ہوں اور میں سکتے میں تھا یہ اگلے چند منٹ آپ کے جو مجھے درکار ہیں اس میں یقین جانئے آپ لوگ حیرت میں آپ لوگ واقعی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا آج سے 23 سال پہلے جو بات اسام لادن نے کی تھی آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے میں یہاں پہ کسی طرح گلوریفائی نہیں کر رہا ہوں بعض لوگوں کے لئے اسام لادن اور بہت سارے لوگوں کے لئے اسام لادن دہشتگرد ہے بعض لوگ اس کی کاؤس کو صحیح سمجھتے تھے میں یہاں پہ کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا میرا کام ہے بینگ ای ریپورٹر بینگ ای جنرلسٹ آپ تک فیکٹ پہنچانا پہلی بار تاریخ میں اسام لادن نے 9-11 کے حملوں کے بعد پہلے نہیں اس کے بعد امریکہ کی حکومت کو جو خط لکھا تھا وہ خط منظر آم پہ آگئے ہے اور اس خط میں اسامہ نے جو بات کی تھی ناظرین وہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے تو اگلے چند منٹ آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے مگر میری آپ سے درخواست یہ ہے دوستو کہ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آپ کی سبسکرپشن جب آپ یہ بٹن دوا دیتے ہیں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ فلسطین کی قوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا آپ کے لائکس ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ویڈیو کی ریچ بڑھ جاتی ہے اب یہاں پہ یہ جو خط ہے نا اسامہ کا یہ سوالوں پہ مبنی ہے اسامہ بن لادن نے کچھ سوالات پوچھے تھے امریکہ سے وہ سوالوں کے جواب آپ آج ملنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ خط آپ نے غور سے سننا ہے جیسے کہ تیسا یہ خط ہے میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کے نام سے سب سے زیادہ مہربان رحم فرمانے والے کا نام ہے ان کے حق میں جو لڑا جاتا ہے انہیں لڑائی کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اور یقیناً اللہ ان کو جیت دے گا قرآن یہ القرآن سے یہ آیت کوٹ کی گئی بائیس انتالس آگے پھر ایک اور آیت اب خط کا آغاز آیتوں سے ہو رہا ہے ابھی انہوں نے اپنا مطن بیان نہیں کیا اگلی آیت قرآن چار چھہتر جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پس تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو بے شک شیطان کا کوئی منصوبہ ضعیف ہے قرآن اچھا اب آگے وہ لکھتے ہیں جناب کہ اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے سوال نمبر ایک یہ کیوں آپ سے جنگ کر رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں دو سوال نمبر دو ہم آپ کو کس بات پر بلا رہے ہیں اور آپ سے ہم کیا چاہتے ہیں پہلا سوال ہم آپ سے جنگ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں جواب بہت سادہ ہے یعنی بیسیکلی اسلام لادن نے مغرب کے سوالوں کا خود جواب دیا امریکہ کے سوالوں کا خود جواب دیا اب جواب سنیے گا نمبر ایک کیونکہ آپ نے ہماری حمایت کی ہے اور آپ ہم پر حملہ کرتے ہیں آگے آپ نے ہم پر فلسطین میں حملہ کیا فلسطین جو فوجی اشتعال میں اسی سال سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے برطانویوں نے فلسطین کو آپ کی مدد اور حمایت کے ساتھ یہودیوں کو سوال میں دیا یعنی یہودیوں نے کہا تھا ہمیں سٹیٹ چاہیے تو سوال میں دے دیا جو اسے پچاس سال سے زیادہ قبضہ کر رہے ہیں جو ظلم جبر جرائم قتل نکالنے تباہی اور تباہی سے بھرے ہوئیں اسرائیل کی تخلیق اور جاری رہنا ان کی بڑی ترین جرائم میں سے ایک ہے اور آپ اس کے مجرموں کے رہنما ہیں یعنی امریکہ اور یقیناً اسرائیل کی حمایت کی درجہ بندی کرنے اور ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کی تخلیق ایک جرم ہے جو مٹایا جانا چاہیے ہر شخص جس کے ہاتھ اس جرم میں تلے ہوئے ہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی اور بہت بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی اب یاد رکھئے اسامہ نے اپنے خط کا آغاز آیتوں کے بعد فلسطین مسئلہ فلسطین سے کیا یہ یاد رکھنا ہے آپ آگے اب نمبر دو یہ ہمیں ہسی اور آسو بہتی ہے ہمیں اس بات پر ہسی بھی آتی ہے اور آسو بھی بہتے ہیں کہ آپ ابھی تک جھوٹے دعوے دہراتے ہیں کہ یہودیوں کو تورات میں وعدہ کیا گیا ہے کہ فلسطین کا حق دار وہ ہیں جو کوئی اس بات پر انکار کرتا ہے اسے انسان دوستی کا الزام انسان دشمنی کا الزام لگا دیا جاتا ہے یہ تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے وسید داریکار میں سے ایک فلسطین کے لوگ خالص فلسطین کے لوگ خالص عرب ہیں اور اصل اور اصل سیمٹ ہیں انٹی سیمٹ اور سیمٹ کا فرق بیان کیا گیا یہ مسلمان ہیں جو حضم کرنے والے ہیں اور جو وہ واقعی تورات ہیں جو تبدیل نہیں ہوا مسلمان ہر پیغمبر ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اگر موسیٰ کے پیروکاروں کو تورات نے فلسطین کا حق وعدہ کیا گیا ہے تو مسلمان ہمتوں کا حق ترتیب دینے والی امت ہیں اصل میں تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ یہ ترجمہ کس طرح کا ہوا ہے یہ عربی زبان میں چونکہ خط تھا تو اس کا لفظ با لفظ ترجمہ کیا گیا ہے مفہوم کے مطابق ترجمہ نہیں کیا گیا ہے جب مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا اور رومن کو بہکایا تو فلسطین اور بیت المقدس اسلام کے حوالے کیے گئے تمام پیغمبروں کے دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے فلسطین کے لیے تاریخی حق کی دعوت ان مسلمانوں کی مخالفت نہیں جو اللہ کے تمام پیغمبروں کے ایماندار ہیں اور ہم ان میں کوئی فرق نہیں رکھتے یعنی بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آگے فلسطین سے نکلنے والا خون برابر انتقامی ہونا چاہیے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ فلسطین کے لوگ اکیلے نہیں روتے ان کی عورتیں اکیلی بیوہ نہیں ہیں ان کے بیٹے اکیلے یتیم نہیں ہوئے آپ نے ہم پر سومالیا میں حملہ کیا آپ نے ہماری خلاف روس کی ظلم کو سہارا دیا چیچنیا میں آپ نے ہماری خلاف بھارتی ظلم کی حمایت کی کشمیر میں آپ نے ہماری خلاف یہودی دہشتگردی کی حمایت کی لبنان میں آپ کی نگرانی رضا مندی اور حکم کے تحت ہم ہمارے ملکوں کی حکومت جو آپ کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے ہم پر روزانہ حملہ آور کرتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے یہ حکومتیں ہماری قوم کو اسلامی شریعت قائم کرنے سے روکتی ہیں جو جارہیت اور جھوٹ سے کرتی ہیں یہ حکومتیں ہمیں ذات کا ذائقہ دیتی ہیں اور ہمیں خوف و دباؤ کی بڑی قید میں ڈالتی ہیں یہ حکومتیں ہماری امت کی دولت چھیندی ہیں اور اسے آپ کو سستے داموں پر بیچتی ہیں یہ حکومتیں یہودیوں کے مستوولی کر کے بہتری کر دیتی ہیں اور انہیں فلسطین کا بڑا حصہ دے دیتی ہیں اچھا آپ نے ہماری دولت اور تیل کو آپ بیندلوکامی دباؤ اور فوجی دھمکیوں کے وجہ سے سستے داموں چھیندے یہ بہت لمبا خط ہے اس میں یہ ختم ہو گیا آخری اس کا یہ تھا اس میں اسامہ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں دوستو کہ ہم آپ سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں کیا فلسطین پر کابض ہوئے ہیں یہ ان کا یہ خط پہلی دفعہ منظر آئے ہیں پہ ہے کیوں کیونکہ 9-11 کا جواز پیش کرنا مقصد تھا کہ 9-11 کیوں ہوا حالانکہ میں پرسلی اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں میرا کام بینگا رپورٹر رپورٹ کرنا تھا میں نے رپورٹ کیا آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا میں سک میں نہیں ہوں آپ لوگوں کا بھلے برا لگے کہیں پر بھی بے گناہوں کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے تھا یہ القاعدہ نے برا کیا غلط کیا تین ہزار لوگ مارے گئے یہ غلط تھا ہاں بعض لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ کا اپنا کیا دھرہ تھا امریکہ نے خود کیا تب بھی غلط تھا اسامہ نے کیا بہت غلط تھا پوری دنیا میں اس کے بدلے میں کتنے مسلمان مارے گئے خالی افغانستان میں دو لاکھ افغانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت فلسطینی مجاہدین اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں اسرائیل کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہ اس وقت مجاہدین کے قبضے میں ہیں انہوں نے وہاں پر ان کا جتنا کمیونیکیشن نیٹورک تھا اس کو تبخ کر دیا ہے حزباللہ اور حماس کے مجاہدین وہاں پہ اس وقت شدید لڑائی لڑ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں اس وقت جو ٹینکوں کی کھیپ تھی اسرائیل کی وہ تقریباً نا پیدل ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا ہے غزہ پہ غزہ کے بہت بڑے حصے پہ فوج کابض تو ہوئی لیکن ان کے پاس ان کی جو آمڈ ویہیکل سی اس سے وہ محروم ہو چکے ہوئے ہیں پیدل واک کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھی گا غزہ میں غزہ کے چپے چپے سے مجاہدین واقف ہیں تو اس کا اس کا حل کا نکلا کہ جو اسرائیلی فوجی غزہ کے اندر گھسے ہیں یہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں کیونکہ غزہ اس وقت ملبے کا ڈھیر بنا ہوئے ہیں ان ملبوں میں چھپ کر حماس کے مجاہدین کو گوریلا جنگ کرنا آتی ہے تو وہ جو گوریلا جنگ ہو رہی ہے اس وقت آپ کو کوئی بتائے گا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈھائی ہزار اسرائیلی فوجی مارا جا چکا ہے ڈھائی ہزار یہ آپ کو بتائیں گے نہیں مینسٹری میڈیا بھی نہیں بتائے گا ڈھائی ہزار اسرائیلی فوجی جہنم واصل کیا ہے اس وقت مجاہدین نے اور اسرائیل میں گھس کر بھی ان کو مارا جا رہا ہے اور بڑا ایک سمارٹ سٹرٹیجی کی ہے حماس کے مجاہدین نے اپنا یونیفارم اتار دیا ہے وہ یونیفارم نہیں ہیں وہ سیویلین کپڑوں میں ہیں پتہ نہیں چلتا چھوٹے اتھاروں سے لڑ رہے ہیں وہ اتھار جو کمیز کے اندر جیکٹ کے اندر چھپائے جا سکتے ہیں اسرائیلی فوجیوں کے قریب جاتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں گولی لگتی ہے شہید ہو جاتے ہیں لیکن تین چار اسرائیلی فوجی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو یہ سٹرٹیجی اس وقت انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو کل کے ویلاغ میں بتایا تھا کہ اس وقت مجاہدین اسرائیل کے کئی علاقے ایسے ہیں جس میں گھش چکے ہوئے ہیں اس وجہ سے تو کدھر سے تب اسامل آدم کیوں نہیں بچانے آئے ان مسلمانوں کو جو مارے گئے پھر عراق میں جنگ ہوئی یعنی جواز مل گیا امریکہ کو حملہ کرنے کا یا تو پھر آپ ایسی طاقت سے حملہ کرتے کہ نیستو نابود کر دیتے جوابی حملہ ہو ہی نہ پاتا ایسا نہیں ہوا تو میں اس کے میں دہشتگردی کے سراسر خلاف چاہے مسلمان کریں چاہے یہودی کریں چاہے اسرائیلی کریں چاہے امریکہ کریں میں صفت خلاف ہوں اس چیز کے آپ لوگ اس پر اپنی رائے لازمی دیجئے گا ناظرین اپنا خیار رکھئے اللہ نگے باہر موسیقی